اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر خیر یہ سب نے گھروں میں آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹک ہوں آج جو میں آپ لوگ سا ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ایک پٹاٹو سنیکس ہیں آئی ہوپ آپ سب کو یہ ریسپی اچھی لگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک شیئر کرنا مت بھولا کریں اور لائک خاص طور پر کیا کریں اگر آپ لوگ ویڈیو واش کر رہے ہیں تو جی سب سے پہلے میں نے آدھا کلو پٹاٹوز لے لیے ہیں آلو لیے ہیں جو میں نے وائل کر کے رکھ لیے تھے ہوں گریش قدوکش کر رہی ہوں تاکہ ہمارے پاس یہ فائن سی شیپ میں آجیں آپ چاہیں تو اسے میش بھی کر سکتے ہیں میشر کے ساتھ لیکن آلو بہت فائن طریقے سے میش ہونے چاہیے تو جی سارے آلو کو میں میش کر لوں گی اچھی طرح اس کے بعد جی میں نے اس میں اڈالنے ہیں سپائسیز وہ بھی آپ لوگ سا شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں میں بار بار انہیں قدوکش کر رہی ہوں تاکہ کوئی اس یہ بھی آلو کے بڑے پیسیز نہ رہ جائیں اس میں یہ سارے میں نے جو آلویں وہ قدوکش کر لی ہیں اب اس میں ڈالوں گی میں سپائسیز سب سے پہلے میں ڈاہ رہی ہوں سبز دھنیا تھوڑا سا اسے میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا اس کے بعد ڈاہ رہی ہوں اس میں گرین چیلیز اور ایک ادت پیاز جو چاپ کی ہوئی ہے انڈے اوملیٹ سائز میں جو چاپ کرتے ہیں وہ آلو پیاز ہے اس کا میں نے پانی اچھی طرح ڈرین کر لیا تھا اب اس میں ڈال رہی ہوں میں سپائسیز ایک چمچ نمک ڈال دی ہے سب سے پہلے میں نے آپ نے حسب ضرورت لینے کم جزہ تک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک بھر کے چمچ میں نے ڈالا ہے کالی مرچوں کا بلیک پیپر اس میں اور ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈالا ہے ریڈ چیلیز کا یہ میرے چمچ جو ہیں وہ چھوٹے سائز میں ہے تو اگر آپ بڑا چمچ ڈالیں تو ایک ہی کافی ہے یہ بلکل پرفیکٹ سپائسیز تھے اس میں اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ہم اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں نہیں ڈالنا یہ جی فائن طریقے سے ہم نے میش کر کے پٹاٹوس رکھ لی ہیں اب جی ایک بول میں نے لے لیا ہے میدہ اور جو علاوہ ہم نے میش کیا تھے اسے ایک بڑی سی ٹکیاں بنا لینی ہے اور یہ میرے پاس چار عدد وائل کیے ہوئے ایگز ہیں تو ایک ایک ایگز اٹھانا ہے ہم نے اور اسے کوٹنگ کرنی ہے پہلے میدے میں اور پھر اس کے اوپر جو یہ جو علاوہ کا میزہ ہم نے بنا کر رکھا تھا اسے اچھی طرح کوٹ کر لینا ہے میدہ لگانا ضروری ہے تاکہ یہ کوٹنگ ہماری اچھی طرح اس کے اوپر ہو سکے ورنہ یہ کیونکہ ایکز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ چکنی چکنی تیہ ہوتی ہے اس لیے پھر یہ اس کے اوپر میزہ ٹھہرے گا نہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر اچھی طرح سے میں نے یہ کوٹنگ کر لی ہے آلووں کی ایسے ون بے ون ہم نے اس کو بناتے جانا ہے جی یہ سارے جو سنیکس ہیں یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب اس کے ہم نے کرنی ہے کوٹنگ سب سے پہلے میں نے دو عدد انڈے لے لیے ہیں ایک باول میں ڈال لیے ہیں اور اسے اچھی طرح ہم نے پھینٹ لینا ہے انڈوں کو کوٹنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہمارے سنیکس ٹوٹے نہ یہ ون بے ون ہم نے اس میں ایکس میں ڈپ کرتے جاننا ہے اور یہ میرے پاس بڑکرمز ہیں کچھ آپ چاہیں تو اس میں میدہ بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس بڑکرمز مجود تھے بہت ہی کم بجٹ میں اور گھر میں یہ چیزیں اکثر ہوتی ہیں جسے یہ سٹیکس بنے ہیں اور بہت مسے کے بنے تھے یقین کریں آپ لوگ آپ لوگ لاس بھی ٹرائے کیجئے گا اگر ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی شیئر کیجئے گا اور جو کائنلی نیو ہیں ویڈیویں واش کرتے ہیں پلیس ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو رازمی پرس کیا کریں تاکہ آپ کو ایسی مسے مسے کی ریسپیس اور دیکھنے کو ملیں یہ ہے جی ساری کوٹنگ میں کر چکی ہوں اور ایک کڑھائی لے لیا اس کے اندر میں آئل رہا رہی ہوں جب آئل ہمارا تقریباً گرم ہو جائے یہ لو سے میڈیوم آنچ پہ ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اور زیادہ دیپ فرائی نہیں کرنا ایسی میڈیوم سے لو فلیم ہے اس کے نیچے آگ کی تو جی دیکھیں میں نے چاروں سنیکس اپنے ڈال دیئے اور پیارہ سے اس کو کلر دینا ہے تاکہ ہمارے سنیکس اچھے لگیں فرائی کرنے کے بعد میں فائنل لک آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ ریز بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر مت کرنا بھولیں اور جی یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ہے انہیں آپ پیسیز میں کاٹ کے بھی سرک کر سکتے ہیں ٹرماٹو کیچپ کے ساتھ ماینیز کے ساتھ بہت مزے کی لگتے ہیں یہ تو جی میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گی نیکسٹ کسی ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ